اسلام علیکم سامعین و ناظرین دنیا کے خوشکی کے رگبے کا تقریباً نوہ حصہ روس پر مشتمل ہے روس کا کل رگبہ ایک کروڑ اکھتر لاکھ مربع کلومیٹر اور انسانی آبادی لگ بھک چودہ کروڑ ہے روس کا دار الحکومت موسکو ہے روس کی زیادہ تر آبادی موسکو اور اس کے اطراف میں پائی جاتی ہے روس میں واقع سائیبیریا دنیا کے تھنڈے ترین مقامات میں سے ایک ہے یہاں اوسطن درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی کم ہوتا ہے اتنے تھنڈے موسم کے باوجود سائیبیریا جنگلی حیات سے خالی نہیں ہے سائیبیریا کے قابل ذکر پستانیا جانوروں میں رینڈیر، برفانی ریچ اور سائیبیرین ٹائگر شامل ہے اس کے علاوہ سائیبیریا انواع اقسام کے پرندوں کا بریڈنگ گراؤنڈ بھی ہے جن میں مرگیاں اور کونجے قابل ذکر ہیں ہر سال موسم سرما میں لاکھوں کی تعداد میں یہ پرندے ہجرت کر کے جنوبی ممالک بشمول پاکستان میں آتے ہیں یہاں سردیاں گزار کر یہ پرندے موسم سرما میں واپس سائیبیریا کی طرف لوٹ جاتے ہیں ویسے تو حیاتی آتی تنو کے اعتبار سے ایمازون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے لیکن رگبے کے لحاظ سے روس میں واقعے ٹیگا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے ٹیگا دراصل کوندار درختوں کا جنگل ہے جن میں چیڑ، اسپروس اور عبیز کے درخت قابل ذکر ہیں جنگلی حیات اور فطری حسن کے دل دادا لوگوں کے لیے روس خوابوں کا ملک ہے یہاں پستانیا جانوروں کی 266 جبکہ پرندوں کی 780 سے زائد انواں موجود ہیں روس میں انگنت دریا اور جھیلیں موجود ہیں ایک اندازک مطابق دنیا کے حالات میں موجودہ تازہ پانی کا ایک چوہتائی حصہ روس میں پایا جاتا ہے روس میں تازہ پانی کی دنیا کی سب سے گہری ترین اور رگبے کے لحاظ سے وسی ترین جھیل میں سے ایک جھیل بیکال لیک بھی واقع ہے کبھی آلاسکا بھی روس کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن 1860 میں ایک ماہدے کے تحت روس نے آلاسکا کو امریکہ کے ہاتھوں 7.2 ملین ڈالرز کے عویز پیش دیا آلاسکا کا کھل رگبہ 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے